شریلنکا ورسس افغانستان ایشیا کب فرسٹ میچ ٹوانٹی ٹو آپ سبی کو بتا دے کہ شاندار مقابلے میں افغانستان کی ٹیم وہ کمال کرتی نظرائی جو شاہد ہی کسی نے سوچا ہو جس طرح سے افغانستان نے ایشیا کب دوہجربائیس کی شروعات کری ہے بہت ہی قابلیت تعریف یہاں پر ہے افغانستان کی ٹیم کا جانکاری دے دے کہ افغانستان نے ایشیا کپ میں جیت کے ساتھ آگاز کر دیا ہے شری لنکا کی ٹیم جو ایک سمیں پر ایشیا کپ میں بہترین ماری جاتی تھی آج اسی ٹیم کو بہت بری طریقے سے افغانستان کی ٹیم حراتی نظر آئی دراصل ایشیا کپس کی یہاں پر کہہ سکتے ہیں اس بار جو ٹی ٹونٹی کے فارم میں دیکھنے کو ملے یہ بڑے ہی جب ادرس انداز ہے سبی فینس کو انڈیا ورسز پاکستان مقابلے کا انتظار ہے لیکن اس سے پہلے شدوات ہوئی ایشیا کپ کے شری لنکا ورسز افغانستان میچ کے ساتھ جہاں پر افغانستان کے ٹیم نے آٹھ ویکٹ سے آسانی سے یہ مقابلہ دس اوور یعنی قریب 69 گیند پہلے آسانی سے جیت درج کری اور یہ ایشیا کپ میں کہہ سکتے ہیں ٹی ٹونٹی فارویٹ کے روپ میں کھیلے گئے جیت میں سب سے بڑی جیت کے روپ میں درج ہوگی کیونکہ 69 گیند پہلے اور آٹھ ویکٹ سے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایتحاس رچہ ہے افغانستان کی ٹیم نے آپ کو دیتے ہیں ایشیا کپ کی پوری جانکاری کپ کہاں کیسے کس کس ٹیم کا مقابلہ کس کس ساتھ ہوگا کونسے گروپ میں کونسی ٹیم ہیں اور کس طریقے سے انڈیا ورسس پاکستان ایک نہیں بلکہ دو یا تین بار آرام سے بھرتی نظر آ سکتی ہے فائنل مقابلے تک اگر جاتی ہیں دونوں ٹیم میں تو وہ کیسے آپ کو ساری جانکاری دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر میں یہ سبسکرائب نہیں کیے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے اس مقابلے کی جانکاری دیں تو ایشیا کپ کی شروعات ہوئی پاکستان کی نہیں بلکہ افغانستان اور شیلنکا کی اس مقابلے سے افغانستان کی ٹیم نے مقابلے میں ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جت کر پہلے انہوں نے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا دوبائی کرکٹ انٹرنیسنل یہ سٹیڈیم تھا جہاں پر شیلنکا کی پلنگ لیون ہمیں دیکھنے کو ملی دنوشا گناتل کے پتم نشانکا کسال مینجس چاریت آسلانکا بانوکر رش پکشا دسن شنکا وانندو حسرنگا چمیکہ کروناتنے مہیش تکشانہ دلشان مدوگ شکیانہ اور ساتھی ساتھ ہمیں دیکھنے کو مینن کی ٹیم میں متیشہ پتیرانہ دو ڈیبیوٹڈ کھلاری ہمیں دیکھنے کو ملے تو میں افغانستان کی بات کریں افغانستان کی ٹیم میں تھی حضرت اللہ ززازی رحمد اللہ گرباز ابراہم زادران کریم زنات نازیبدل زادران محمد نبی راشد خان عزمت اللہ عوارزی نوین علق مزیبور رحمان اور فضلاق فاروقی ہمیں دیکھنے کو ملے افغانستان کی ٹیم نے افغانستان نے ٹوز جتکر پہلے گیند باجی کرنے کا ڈیسیزن کیا تھا شیلنکا کی ٹیم پہلے بلے باجی کرنے اتری آپ گروپ کی جانکاری دیتے ہیں آپ پہلے سکور کارٹ کی بات کر لیتے ہیں ہائی لیٹ دیتے ہیں آپ کو مقابلے کا پھر اس کے بعد گروپ کی بات کرتے ہیں کب کونسی ٹیم یہاں بھیڑتی نظر آئے گی تو آپ کو بتا دے یہ مقابلے سٹار سپورٹس نیٹ وک ڈیزنی پلس آٹسٹارے پر دیکھنے کو ملے ستائیس ساری کا یہ مقابلہ تھا شیلنکا کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے صرف ایک سو پانچ رن دس وکٹ کھوتے کھوتے بنائے تھے صرف ایک سو پانچ رن ایک سو بیس اوور ایک سو بیس گیندوں کے اس کھیل میں جہاں پر پتم نشانکا نے سات گیندوں میں صرف تین رن منایا تھا اور کسل منڈیس تو پہلے اوور میں ہی شکار ہو گئے تھے فزلاک فاروقی کا چار گیندوں میں صرف دو رن منا پائے تھے کسل منڈیس اور الوی ڈبلو آؤٹ ہو گئے تھے تو میں دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملے تھے جہاں پر چاریتہ اسلانکا جو پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے اس مقابلے کے لئے جب ان کی گیند آئی فزلاک فاروقی کی پہلے اوور کی چھٹی گیند وہاں پر آؤٹ ہوتے نظر آئے یہاں پر اسلانکا پھر اس کے بعد گناہ تلکے تھوڑے دیر ٹکتے نظر آئے لیکن پتم نشانکا کی بات کری تھی سات گیندوں میں تین نمناکر نبین اولک کا یہ بھی شکار ہو گئے تھے دو اوور تک شیلنکا کا سکور پانچ رن پر تین وکٹ ہو چکا تھا زن بننا ہے تھے پانچ وکٹ گر چکی تھی پاور پلے کے اندر تین وکٹ گر جائے تو ٹیم مصیبت میں فز جاتی ہے لیکن پھر یہاں سے گناہ تلکے اور بھانوکا راج پکشا نے مقابلہ نکالنے کی کوشش کری گناہ تلکے نے سترہ گیندوں میں صرف سترہ رن بنائے تھے مزیبور رحمان نے ان کا وکٹ چٹکایا کریم نے ان کا کیچ پکڑا تھا یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا گناہ تلکے اور بھانوکا راج پکشا کچھ اور دیر تک پارٹنرشپ کرتے تو لیکن یہ پارٹنرشپ بہت کم دنوں کی دھائی پینتالیس قریب رنوں کی پارٹنرشپ ہمیں دیکھنے کو ملی بھانوکا راج پکشا اچھی بلے باجی کرتے ہیں نظر آئے شیلنگا کی طرف سے ایک ماتر بلے باج جنہوں نے یہاں پر سبی کا دھیان اپنی اور کھینچا انتیس گیندوں میں اٹیس رن اس بلے باج نے پانچ چوکے ایک چھکے کی مدد سے مارا تو بھانوکا ہسرنگا صرف آٹھ گیندوں میں دو رن منا پائے کپتان شناکا کا وکٹ کپتان محمد نبی نے پہلی گیند پر چٹکا دیا تھا شناکا آئے تھے بلے باجی کرنے لیکن نبی کی بہترین گیند باجی تھی جہاں پر وہ اوور تھا گیاروے اوور کی پہلی گیند تھی چونسٹ رن پر چھے وکٹ گرتا نظر آیا تھا یہاں پر شناکا گروپ میں شے لنکا کی ٹیم کا چمی کا کرونا اتنے چمکتے نظر آئے تھے ویسے اگر بلے سے بات کرے تو بلے سے یہ چھبیس میچ کی بائیس پاریوں میں ایک سو نبی رن ہی بنا پائے ہیں اور ایک سچار کا اس ٹریک ریٹ رہا ہے اس بلے باج کا لیکن آج اس بلے باج نے 38 گیندوں میں 31 رن کی ایک پاری کھیلی تھی جو خوبصورت پاری تھی تین چوکے ایک چھکے اس پاری میں شامل تھے مہیز تک شانہ رن آؤٹ ہو گئے تھے بینہ کوئی کھاتا کھولے متیشہ پتی رانہ 12 گیندوں پر صرف پانچ رن منا پائے تو دلشان مدوشناکا دو گیندوں پر صرف ایک رن منا پائے فضلاک فارو نے دھاردار گیند باجی کری چمی کا کرونا اتنے سنگ کسل مینڈس اور چڑی تاس لنکا جیسے تین ویس پوٹک بلے باجوں کا وکٹ چٹکایا تو تین وکٹ یہاں فضلاک فارو کے خاتی میں آئے تو مزیبور رحمان نے بھی میڈل آرڈر کو چلتا کہتا دو وکٹ انہوں نے چٹکایا نبی نے دو وکٹ چٹکایا راشد کے چار اوور میں صرف بارہ رن آئے وکٹ کوئی نہیں ملا لیکن راشد نے اپنا کام پھر بھی کر کے دیا بار رن دے کر ایک وکٹ نبی نو لک کے اوور میں آئے 19.4 اوور تک چیلنکا کی پورے ٹیم پویلین واپس جا چکے تھی باری تھی چیز کرنے کی افغانستان کے آپ کو بتاتے دو قیمتی رن آؤٹ تھے ایک تو یہاں پر آؤٹ ہوئے تھے خطرناک بھلے باج بھانو کا راش پکشہ 29 گینم 38 رن جنہوں نے بنایا تھا 5 چوکے ایک چھکے کی مندد سے 131 کا سٹرائی کریٹ تھا نبی نے ان کو چلتا کہ اب وہاں سے میچ کا ٹرننگ پویلن تھا اگر بھانو کا راش پکشے تھوڑ دروں ٹک جاتے تو شاید یہ سکور 130-140 کے پار ہوتا لیکن اتنا بھی سکور کافی نہیں تھا کیونکہ افغانستان کی ٹیم نے اس فریش پچ پر 106 رن صرف گیاروے کہہ سکتے گیاروے اوبر کی پہلی گیند تک چیز کر لیا تھا 61 گیندوں میں 106 رن افغانستان کی ٹیم نے آسانی سے بنا لیا تھا دو وکٹ کے نقصان پر یہ اپنے آپ میں ہی کہہ سکتے ایک بہت بڑا ریکوڈ ہے کہ 69 گیند پہلے آپ نے مقابلہ جیت لیا وہ بھی 8 وکٹ ہاتھ میں لگتے ہوئے 69 گیند پہلے وہ بھی ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں جیت ہوئی ایشیا کپ کی شروعات گیند باجی سے دیکھنے کو ملی بڑیا بلے باجی سے بھی دیکھنے کو ملی بڑیا یعنی کل ملا کر اس پیچ پر بلے باجی بھی اچھی خاصی ہو سکتی ہے تو یعنی کہ جو انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے کل اس پہ بھی سب کی نظریں رہنے والی ہیں افغانستان کی ٹیم کی طرف سے چیز کرتے ہوئے شروعات مطرے حضرت اللہ ززازی جنہوں نے 28 گیندوں میں 37 رن پانچ چوکے ایک چھکے کی مدد سے ناباد مارے تو میں رحمان اللہ گرباز تو کمال کرتے نظر آئے یہ بلے باج جو چنا گیا تھا اس بار کہہ سکتے ہیں گجرات ٹائٹنز کی طرف سے مطلب اچھا خاصا آئی پیل میں ایک ٹیم کے ساتھ سمرتن میں تھے لیکن ذہمن اللہ گرباز کو موقع نہیں ملا تھا تو 18 گیندوں میں 40 رن ذہمن اللہ گرباز نے 3 چوکے 4 چھکے کی بدولت مارے اور وانندو حسرنگا نے ان کو جب وکٹ چلتا کیا تھا تو ساتھوے اوور کی پہلی گیند اور 83 رن پر یہاں پر ذہمن اللہ گرباز کے روپ میں بڑا جھٹکہ لگتا نظر آیا تھا افغانستان کی ٹیم کو 106 رن دو وکٹ کے نقصان پر چیز کر لیا تھا اور دوسرا وکٹ آیا تھا ابراہیم زادران کے روپ میں 13 گیندوں میں 15 رن انہوں نے بنایا تھے رن آؤٹ کر دیا گئے تھے محش تکشانہ کے دوبارہ نظیب اللہ زادران دو گیندوں میں دو رن بنا کر نابات کھڑے تھے تو حضرت اللہ ززازی نے 38 گیندوں پر 37 رن بنایا تھے اور یہ اپنے آپ میں بہت ہی دلچسپ کہہ سکتے ہیں ان کی بلے باجی تھی جس طریقے سے یہاں پر بلے باجی کرتے ہیں نظر آئے تھے حضرت اللہ ززازی اپنے آپ میں بہت ہی کہہ سکتے ہیں گجب کی بلے باجی تھی تو اس طریقے سے آسانی سے افغانستان کی ٹیم نے مقابلہ 8 وکٹ اور 69 گیند پہلے اپنے نام کر لیا اب بات کرتے ہیں اس ایشیا کپ کی دراصل ایشیا کپ کا آگاز جیسا کہ آپ کو جانکارے دی شیلنکہ اور افغانستان کے اس دھماکے دار ٹی ٹی مقابلے سوہ ویسے تو آپ اوڈیائی فورمیٹ میں دیکھتے تھے ایشیا کپ لیکن یہ ٹی 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 فورمیٹ میں ہے شیلنکہ ایک اپتانی داشن سناکہ کے ہاتھ میں ہے افغانستان ایک اپتانی یہاں پر محمد نوی کے ہاتھ میں ہے پاکستان ایک اپتان باور آزم تو وہیں دوسری طرف انڈیا ایک اپتان جوئی شرمہ یہ چار سے پانچ ایسی ٹیم ہے جن پر سب کی نظریں رہتی ہی رہتی ہیں اب بات کریں گروپ کی تو ایشیا کپ میں دو گروپ میں تین تین ٹیم میں رکھی گئی ہیں پہلا ہے گروپ آف دیت کیا سکتے ہیں گروپ بھی جو ہے اس میں بانگلہ دیش افغانستان اور شیلنکہ ہے سبھی کو ایک ایک میچ یہاں پر آمنا آمنا سامنے ٹیم سے کھیلنے ہیں جہاں پر یہاں پر ہر ٹیم گروپ میں دو دو میچ کھیلے گی اس کے بعد دونوں گروپ سے ٹاپ ٹو ٹیم میں سپر فور راؤنڈ میں پہنچیں گی یہاں ایک ٹیم کو انہیں تین ٹیموں سے ایک ایک میچ کھیلنا ہوگا یہاں ٹاپ ٹو میں رہنے والی ٹیموں کے بیچ فائنل مقابلہ کھیلے جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا دو سے تین بار میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے پہلے تو جب وہ آمنے سامنے بھیڑیں گی 28 تاریق کو وہاں تو بھیڑیں گی ہی بھیڑیں گی لیکن اگر سپر فور میں آتی ہیں تو یہاں پر بھی آمنے سامنے بھیڑیں گی اور اس کے بعد فائنل میں آتی ہیں تو یہاں پر بھی آمنے سامنے بھیڑیں گی اس طرح سے پندرہ دن کی اندر کل تیرا میچ ہوں گے اور تیرا میچ میں سے ہم تین میچ امید رکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ہوں یہ سبھی مقابلے سٹار سپورٹس نیٹوک پر ٹیلی کاسٹ ہوں گے میچوں کے لائیو سٹریبنگ ڈیزنی پلس ہوت سٹار ایپ پر دیکھی جا سکتی ہے تو یہ جانکاری آپ کو دے دی جو بہت امپورٹنٹ جانکاریوں میں سے ایک تھی اس مقابلے کی بات کریں تو اس مقابلے کو آسانی سے جیتی نظر ہے افغانستان کے ٹیم اور نو ڈاؤٹ یہاں پر پلیئر آف دا میچ کے سب سے پربل حق دار کہیں نہ کہیں ان کے دھار دار گینباج جو یوہ گینباج ہیں اس سمیں سب کے لئے چمکتے نظر آ رہے ہیں فازلاک فاروقی جو کہ صرف بائیس سال کی کھلاڑی ہے فازلاک فاروقی کا ٹی ٹوئنٹی کا یہ نوہ ہی میچ تھا لیکن انہوں نے اب کمال کر دیا اور اسی چیز کا انتظار رہتا ہر کریئر میں گینباج کو اور انہوں نے ایشیا کپ کے پہلے ہی میچ میں اتنی دھار گینباجی کری تو جورو سب کے نگاہوں میں یہ آئے ہی ہیں تو یہ تھا پاکستان سے مقابلے انڈیا کے مقابلے سے پہلے افغانستان اور شیلنکا کے مقابلے کا پورا حیرائی امیت کرتے ہیں جانکاری پزند آئی ہوگی بن رہے چینل کے ساتھ ایسی اور تمام بڑی خبروں کے لئے انڈیا پاکستان میچ میں آپ کس کو جیتا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں جو رکھے گا نیکسٹ نائن سپورٹس کی ریپورٹ